بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے جزاک اللہ خیر بسیکلی آٹھ سے تقریباً سو سال پہلے نائنٹین ففٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں ایلبرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فیزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں ایٹین سیونٹی نائن میں یہ پیدا ہوئے اور نائنٹین ٹونٹی ون میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فیزکس کی فیلڈ میں اور نائنٹین ففٹی فائیو میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس ویڈاؤٹ ریلیجن از لیم ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف انسین ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کرییٹر کی طرف سے آتا ہے دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے تو ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم یہ دونوں لازموں ملزوم ہے تو ریلیجن ویڈاؤٹ سائنس سائنس ویڈاؤٹ ریلیجن is lame اور ریلیجن ویڈاؤٹ سائنس is blind ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی اس لیے دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں ایک ہزار سے زیادہ آیات جو ہیں نا وہ سائنس کی فیلڈ سے علیٹڈ ہیں جس کو ہم سائنس کی ہیں فیزیکل فینومن آف نیچر کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل ایونٹ کی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے سائنس صرف فیزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانونِ قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی وہ پابند ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے قوتِ اچھال اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوای جہاز ہوا میں لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنائے ہوئے وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے ارشمیدس کرییٹر نہیں ہے اس لا کا ڈسکور کرنے والے سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وزوز آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا سائنس تو صرف ڈسکوری کر لیا سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک ڈسکوری ہے لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا انڈا کرییٹر نے بنایا تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف تہہ کر رہے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا اللہ نے جتنے فیزیکل فنومن اف نیچر ڈسکس کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویل ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے تو میں ایلبرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ ان کا یہ کونسپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموس زیرو نگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس قوت کشش سکر جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا اوپر نہیں جائے گا اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو اس کی ایک طاقت ہے جسے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر کی ایکسیلریشن ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں اگزیسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموس زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڈپ کر لے گی جس طرح ایک ورڈ ٹیکس کرتا ہے بلیک ہول ایک خلائی ورڈ ٹیکس ہے جس طرح سمندری بھاور ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے بہری جہاز بھی ڈھوپ جاتے ہیں چکر کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے کریز بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورڈ ٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریوٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسلوٹ کانسٹنٹ ہے آئین سٹینڈے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے تھری ہنڈر تھاؤزنڈ یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے ایک لاکھ چھاسی ازار میل فی سیکنڈ یا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ زمین کا سرکم فرینس فارٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر ہے یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں فارٹی تھاؤزن کلومیٹر ہے تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے اس لئے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں یہ اتنے لاکھ نوری سال وہ ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے ون لائٹ یہ رہی ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ تو آپ میرا ہوئی اللہ والا لیکچر دیکھ لیں مسدہ سکسٹی اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے گئی تھے تو آج ہم بلیک ہول کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کونسپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا پھر سائنٹس نے اس پہ کام کرنا شروع کی آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بارل تین چار سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھی بڑی بڑی آٹھ ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی بارل ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور یہ فیزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے تو سر یہ تو کرییشن ہے نا جی اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کرییٹر ہے سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے جو پیچھے ویل آف کرییٹر ہے ویل آف گارڈ ظاہر ہے سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس ویڈاؤٹ ریلیجن از لین اینڈ ریلیجن ویڈاؤٹ سائنس از بلائنڈ تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاکی آیات میں فٹ کرنی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں اس طرح سے ایک جسنا صورت الباقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمِ میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستاریں ڈوبتے ہیں اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ لیٹ کیے کہ ستاروں کی ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری پوری کیکشائیں غائب ہو جاتی ہیں میں بھی ایسے ہو بھی سکتا ہے جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں میرا موقع یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں اور ان کی جو اتنی ابزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے وہ اپنی اگر ٹھیک تھے آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہے ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانییں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے خدا کی ذات حق ہے تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے دیتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے زلدہ کس طرح آتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس ہے اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomena of nature اور physical phenomena of nature کے بیچے تو خدا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص نے یہ ابزرب نہ کیا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں اور پوری زندگی انڈہ کھاتا رہے اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈہ کھاتے ہو نا یہ جو تم اتنے خوبصورت چوزے اور مرگیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں وہ کہے گا میں نے دھڑڑوں دفعہ توڑا ہے اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزہ بن سکے یہ مانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے وہ کہتا ہے اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے وہ درخت تو اتنا بڑا ہے یہ تو اتنا سا ہے وہ تو چھے عرب گناہ بڑا ہے لیکن ہم آدھی ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے فروٹ کو دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز ایک موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا موجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہ پڑھی ہوئی علاج وہی زندہ ہو رہی ہے نا چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دے نہیں نہیں دور دور تک اس میں سے ایک لیس دار مادہ ہے آپ وہ لیس دار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ائر کے اندر لے آئے ہیں پھر آپ اس میں سے درہ چوزے کی چونچی کوئی ایک بنا کے بتا دیں ابھی تو ہم انڈہ بنانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں دیں انڈہ تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایٹیچوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شنافت کریں قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گسیڑنے کی کوشش نہ کریں کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو قریب پر بات کر دیتے ہیں ادر ویس مجھے بھی ساری باتیں پتا ہیں جو جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہر فیزیکل فنومن آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشان دی کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا اس نے صرف جانا ہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈٹیس تو چھوڑی تھے ہمیں تعریف بھی نہیں میں نے کئی دور بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری مل کی ہوئے ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب گنتی گننے کے لیے چوبیس گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے آپ چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ ایک لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے اور پچیس تیس سال تک گنتے رہے تو ایک ارب ہے تو تین سو ارب سورج ادھر ہیں اور اس طرح کی 200 ارب گلیکسیز ہیں اسی لیے سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر کوئی میجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چلی نہیں سکتی اتنی بیلنس ہے آپ کو اندازہ نہیں یہ پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہے اور کوئی سٹارز دوسرے سے نہیں ٹکراتا جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سر آج تک ہمارے ابوجداد میں سے کسی نے سور ہے کہ سورج نہ نکلا ہو کبھی نہیں ہے سر سن اس انلاس کا پابند ہے جو اللہ تعالی نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہے پچھلے پندرہ ارب سال سے with respect to zمین ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے یا غروب تو نہیں ہوتا with respect to zمین سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے پندرہ ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہے یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز ہو رہی ہیں unbelievable data اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ نہیں نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی species دریافت ہو چکی ہیں two million species یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان گھوڑا گدہ کووہ چیل مرگی اس طرح آپ species نبتات اور ریونات کی گنے نہ ان کی species کی تداد بیس لاکھ two million ہے پھر ایک ایک species وہ آگے پھر billions میں انسان ہی سات آٹھ ارب ہیں زمین پہ صرف حشرات الارض انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائے آٹھ ارب کے قریب انسان ہر بندے کو کہا جائے بیس بیس کروڑ لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے کوئی تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے یہ تو ناختم ہونے والا ڈیٹا ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے فیلالہ ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکل سامنے آگئی ہے کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رہیمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے کوئی شک نہیں ہے بالہ ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایکوائیڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی موڈرن ایج میں ہیں پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہے موڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیشنی چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق مسلمان یہ کافر ہونے سے نہیں ہے ایفرٹ کے ساتھ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتے ہیں باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعرف کرنا چاہیے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا جس نے اسے ایک کرییشن ایکس نہیلو کیا عدم محض سے وجود بخش ہے خدا کا تعرف ان چیزوں سے ہوتا ہے تو میں یہی اس کے پر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکروری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان کل لیو من ہوا فی شان یہ آپ کے پر کھوٹ موسیقی